ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کرسمس کے موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسنسی کی تعلیم کتنے کتنے بڑے موجزے کر سکتی ہے امریکہ میں ایک بڑا شخص جسے کینسر تھا ایک دن اسے نمونیاں بھی ہو گیا اس کا درد اس کی تکلیف دیکھ کے ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ اسے کچھ دیر کے لیے کومہ میں بھیج دیا جائیں جی ہاں آپ یہ بات سن کے حیران ہو گئے ہوں گے اچھا ہوتا ایسا ہے کہ بعض اوقات کسی شدید بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے لوگ کومہ میں چلے جاتے ہیں وہ سب کچھ سنتو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بات نہیں کر سکتے ہل جن نہیں سکتے اور اسی حالت میں کافی دیر کے لیے رہتے ہیں اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بعض اوقات لوگ موجانہ طور پر پچھ بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کی تکلیف اور درد کو دیکھ کے ڈاکٹرز خود انہیں کچھ ہفتوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے کومہ میں بھیج دیتے ہیں جی دوستو اور اس بڑے شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا اسے میڈیسن دی گئی تاکہ وہ کچھ دنوں کے لیے کومہ میں چلا جائے اور پھر جب وہ تھوڑا بہتر ہو جائے تو وہ واپس آجے اچھا اب وہ کومہ کی حالت میں ہاسپیٹل میں پڑا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی حالت کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہے دوستو اس کی بیوی نے ایسے کیا کہ اس مالک کا ایک چھوٹا سا کتہ تھا جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور یہ کتہ بھی جو تھا اپنے مالک کے ساتھ بہت اٹیج تھا وہ عورت اس کتے کو لاتی اور ہاسپیٹل کے بیٹ پہ جہاں پہ اس کا شوہر لیٹا تھا اس کے پاس کتے کو رکھ دیتی کتہ مالک کے پاس ہی لیٹ جاتا کبھی کبھی اسے چاٹنے کی بھی کوشش کرتا اور اس طرح کچھ دن گزر گئے لیکن پھر ایک موجزہ ہوا کہ یہ بندہ تین دن پہلے ہوش میں آ گیا جی ہاں جو ڈاکٹرز نے اس کو میڈیسنز دی تھی اس کے مطابق ابھی اس کے ہوش میں آنے میں تین دن باقی تھے لیکن وہ تین دن پہلے ہی ہوش میں آ گیا اور اس کی وجہ کیا تھی مالک کی اپنے کتے سے اور کتے کی اپنے مالک سے محبت دوستو اس طرح کے اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ آپ خود بھی گوگل پہ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یسنسی نے کہا تھا دوستو محبت موجزے کرتی ہے یسنسی نے یہ باتیں بہت سادگی سے کی ہیں یہ اتنی سادہ ہیں کہ بعض اوقات انسان اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن یسنسی کی ہر بات اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بڑے بڑے حیرت انگیز نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں دوستو محبت کی ایک اور بہت ہی خوبصورت شکل ہے اور وہ ہے معافی جی ہاں کرسمس کا وقت ہے بہت سارے لوگ آپ سے ناراض ہوں ہو سکتا ہے آپ بھی کسی سے ناراض ہوں میں سمپلی کہوں گا کہ معاف کر دیں جی ہاں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی ہے اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا دوستو اپنے ذہنوں سے اور دلوں سے یہ بوجھ ہٹا دیں معاف کر کے زندگی میں آگے نکل جائیں بدلے کا کام جو ہے وہ خدا پہ چھوڑ دیں وہ منصف ہے اسے انصاف کرنا آتا ہے یہ اس پر چھوڑ دیں امجد اسلام امجد کی نظم کی مجھے چند لائنیں یاد آگئیں کہ محبت ایسا طریعہ ہے کہ بارش روٹ پی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا جی دوستو آج کا خیال اتنا ہی تھا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اپنے چند دوستوں کا جنہوں نے میرے گیت کو جو پچھلے دنوں نیشنل نیوز نامہ پہ آیا تھا وہ کہہ کشاؤں کا خالق زمین پہ آیا ہے اسے ایک وائر نے بہت خوبصورت طریقے سے گایا تھا تو آپ لوگوں نے اسے بہت محبت دی بہت پسند کیا میں اس کے لئے شکر گزاروں دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی حاصل کرنا